اسلام علیکم ویورز آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یوگرٹ سپریم کی ریسپی بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے اور اس میں میں نے فروٹس ایسے یوز کیا ہے جو آپ کو ہر سیزن میں اویلیبل ہوتے ہیں بہت انسٹنٹ کوئک ہے اور بہت ہی مزے ادار ہوتا ہے یہ میرے پاس دہی ہے یوگرٹ ہے یہ تین کپ ہے جو مئیرنگ کپس ہوتے ہیں وہ تری کپس ہیں یہ میرے پاس ہوم میڈ یوگرٹ ہے یہ میں نے سٹرابری جیلی لی ہے پورا ایک پیکٹ ہے جس کو میں نے ایک کپ پانی میں بنا کے رکھ لیا ہے تین کپ دہی لیں گی تو 300 ml ہی آپ کریم لیں گی یہ میرے پاس وپی وپ کریم ہے آپ چاہیں تو ڈیری کریم بھی لے سکتی ہے میں نے یہاں پہ نون ڈیری کریم لی ہے میں نے وپی وپ لی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم 300 ml یوز کریں گے ساتھ ہی میرے پاس فروٹس میں پائن ایپل چنکس ہیں ان کو ڈائس کر لیا چھوٹا چھوٹا یہ ایک کپ ہے میرے پاس دو میڈیم سائز کے سیب ہیں ان کا چھلکا اتار کے ان کو ڈائس کر لیا ہے دو بڑے والے پکے ہوئے کیلے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے چھیل کرنے کے بعد ڈائس کر لیا ہے میٹھے کے لیے میرے پاس دو ٹی سپون ہنی ہے شہد ہے دو ٹی سپون میرے پاس رو افضا ہے آپ جامی شیری بھی لے سکتی ہیں کوئی بھی لال شربت لے سکتی ہیں دو ٹی سپون میرے پاس وائٹ کرانیولیٹی چھوگر ہے آپ چاہیں تو اس جنر براؤن چھوگر بھی یوز کر سکتی ہیں بلکہ براؤن چھوگر یوز کریں تو وہ زیادہ اچھا آپشن ہوتا ہے گارنشن کے لیے میرے پاس چوکلٹ چپ کوکیز ہیں آپ کینڈی بھی یوز کر سکتی ہیں میرے پاس چوکلٹ چپس ہیں ڈارک چوکلٹ چپس ہیں اور گارنشن کے لیے ہم تھوڑی سی جیلی بھی بچائیں گے اور تھوڑا سا جامی شیری بھی بچائیں گے اس سے پہلے ہم دہی لے لیں گے دہی میں ہم ہنی ڈالیں گے اور ہنی بھی ہم تھوڑا سا گارنشن کے لیے بچائیں گے شہد ہم نے ڈال دیا ابھی ہم اس میں روفزر ڈالیں گے تھوڑا سا میں بچا دوں گی تھوڑا سا ہم گارنشنگ کے لیے بچا دیتے ہیں اور یہ جو میرے پاس وائٹ ٹرینولیٹڈ شوکر ہے یہ میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑی سی کم شوکر اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ میں نون ڈیری کریم یوز کر رہی ہوں اور اس میں آلریڈی وہ سویٹ ہوتی ہے تو ابھی ہم اس کو اچھا سا بیچ کریں گے دہی میں تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں 300 ایمل کریم ڈال دی ہے اس کو بلکل وپ بغیرہ نہیں کرنا اسی طرح اس کو تھک کو ہم نے اس میں ڈال کے اور اچھی طرح سے پھر مکس کریں گے یہاں پہ جو دہی تھا اس میں میں نے کریم مکس کر لیا ابھی آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا سمود ہو گیا ہے کتنا اچھا سا ٹیکچر ہو گیا ہے اب یہ بال چھوٹا ہے اس میں میں نے فروٹس اور بریجلیز وغیرہ مکس کرنی ہے تو میں اس کو پہلے تو ایک بڑے بول میں شفٹ کر لیتی پیکچر آپ دیکھیں کتنا سمود ہے اس ٹیکچر پہ آپ اس کا میٹھا بھی کر سکتی ہیں اپنے حساب سے اس کو آپ زیادہ کر سکتی ہیں اگر آپ کو وہ کم لگے تو یہ جو فروٹس میں نے آپ کو بتایا تھے تینوں یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے پائن ایپل، کیلہ اور سیر ساتھ ہی میں اس میں جیلیز بھی ڈال دوں گے تھوڑی سی میں گارنیشن کے لیے بچا دوں گے جیلی آپ اس میں بنانا بھی یوز کر سکتی ہیں اور اورنج والی بھی یوز کر سکتی ہیں ابھی ہم ان کو مکس کرتے ہیں سب چیزوں کو سپیچولا سے مکس کر دیں گے دہی اور پریم کی کونٹیٹی زیادہ ہی ہو تب ہی مزہ آتا ہے اور اس کو آپ نے چیل سرف کرنا ہوتا ہے یہ جو ہمارا ڈیزرٹ ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے اور اس کو ہم گارنیش کریں گے ان کے لیے آپ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ بول لے سکتی ہیں راؤنڈ لے سکتی ہیں ریکٹینگل لے سکتی ہیں جو ٹرائفل بول ہوتا ہے وہ لے سکتی ہیں اس میں ہم سارا اپنا ڈیزرٹ ہے وہ پور کریں گے سنگل سرونگ بھی آپ کو دخوا دیتی ہیں اس میں ڈیزرٹ پور کر دیں گے ہم اچھا سا ٹھوڑی سی گارنیشنگ کے لیے سپیس چھوڑ دیں گے اسی طرح اس میں بھی ہم پور کر دیں گے سارا ہم نے اپنا سارے ڈیزرٹ اس میں پور کر دیا ہم اس کو گارنش کریں گے تھوڑی ہم جیلیز ڈال دیں گے اس پر کوئی اس کا آرڈر نہیں ہے بس آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی ڈال سکتی ہیں اگر دو کلر کی جیلیز یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اور اس میں کلر کنٹراسٹ ہو جائے گا یہ ساری ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس کی گارنشن کے لیے ساتھ ہی ہمارے پاس جو اور روپسہ رکھا ہوا ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو پور کر دیں گے چکا چکا کلر بریک کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس میں کر دیں گے اس جیلیز ڈال دیں روپسہ ڈال دیں اب یہ چوکلٹ چپس پڑے ہوئے تھوڑے سے وہ ہم تھوڑے سے ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ ڈیفرنٹ کلر ہو جائے گا اس میں آپ کو اچھے نہیں لگتے تو آپ نہ ڈالیں وائٹ والے اچھے لگتے ہیں وائٹ والے ڈال دیں یہ سارے ڈالیں گے اور یہ جو ہمارے پاس بسکٹس ہیں چوکلٹ چپ پڑے ہیں کینڈی بھی لے سکتی ہیں ان کو زیادہ چورا نہیں کرنا ان کو تھوڑا بڑا بڑا ہی آپ نے کارپ پہ ڈالنے تاکہ یہ ویزیبل ہونا تھوڑا سا ہم اس پہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارا یوگرٹ سپریم ہے اس کا یہ فائنل لک ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ